بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید فیہ حسن آپ تمام ناظرین اور سامائن کے خدمت میں بزریہ یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل حاضر ہوں ناظرین جب کبھی ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں تو خاص وجہ اور خاص مقصد کے تحت آپ کے روبرو آنے کی سادت حاصل ہوتی ہے سب سے پہلے ہم یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل کی جانی سے جب کبھی بھی کسی آویرنس پروگرام یا حیدرباد دکھن میں ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ہماری خوم و ملت کو آگاہ کرانے کے لیے یہ پروگرام ہماری یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل پر نشر کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ یہاں پر آنے والے سال میں ایڈوکیشن کا یئر سٹارٹ ہوتا ہے ایکاڈیمیک یئر جسے کہتے ہیں تعلیمی سال اس کا آغاز ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہماری خوم میں یہ بھی ہے کہ ماہ محرم بلکل خریب ہے تو یہ دشواریوں سے دو چار ہو رہے ہیں تو تمام مومنین اور مومنات تو اس کے لیے ہمارے یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل کے بانے حاشم علی مردہ ڈائریکٹر سادہ تعلی خان اور خادم فیہ حسن تمام ٹیم یہی کوشش کرتی ہے کہ یہ تمام پریشانیوں اور مصیبتوں میں کس طرح ان کی راہ ہمبار کی جائے اور یہ تمام مشکلات سے ہم کو چھٹکارہ مل سکے جیسے تعلیمی اداروں کے سلسلے میں اور دتنے سرکاری محکومے کے جو اسکیمات ہے اس سے کیسے ہم مستفید ہوں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیعہ سیویل کانسل فار شوشل جسٹیس یہ انجیو ہے اور اسی تعلیم کے سلسلے میں اور جو چیز کی سرکاری رہنمائی ہو سکتی ہے تمام اشخاص میرے ساتھ موجود ہیں میں یہاں کے پریسیڈنٹ اور وائس پریسیڈنٹ جنرل سیکرٹری ان تمام سے یہ تمام گفتگو کر کے آپ کے روبرو پیش کروں گا سب سے پہلے السلام علیکم تمام کا یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل میں خیر مقدم ہے آپ پہلے اپنا تعرف دیجئے مکمل جی میرا نام شبیر علی مرزا ہے میں شیعہ سیویل کانسل فار شوشل جسٹیس اورگنیزن کا نیشنل پریسیڈنٹ ہوں اور ہمارے ہداید ہداید علی مرزا جنرل سیکرٹری ہے شکیل بھائی یہ ہے ہمارے ٹریجرر ہے ڈیریکٹر بھی ہے اور یہاں یہ جو آپ خیام عمل میں لائے گیا ہے یہ سوسائیٹی کا آپ کے کام کس کس شعبے میں کیسے کیسے ہوں گے یہ بتائیے ناظرین کیسے آپ کام کریں گے یہاں پر اور آپ نے جو سارے ہندوستان میں اس تنظیم کے ذریعے اس سوسائیٹی کے ذریعے نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کس مرحلوں پر جیسے ایڈوکیشن ہو اور تعلیمی ادارے کے بات کر رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ تمام ہندوستان میں آپ یہ انجویس کی جو اسکیمات ہیں اور مینورٹیز کے لیے بلخصوص ہماری شیعہ قوم کے لیے چاہے وہ بیداری کہیے یا پھر مالی مشکلات ہو یا تعلیمی مشکلات ہو اور جو جو گورنمنٹ کی جانب سے سرکار کی جانب سے جو اسکیمات ہوتی ہیں اس سے آپ کیسے مستفیت کروائیں گے اور یہ کیسی سہولت آپ فرام کریں گے یہ ناظرین کو بتائیں سلام علیکم میرا نام ہدایت علی مرزا میں شیعہ سیبل کاؤنسل فر سوشل جسٹس میں وائس پریزیڈنٹ ہوں ہمارا بسم اللہ ہوا دیکھئے چھ مہنے ہو گئے سٹارٹ کر کے ہمارا کام ہمارا پورے سرٹیفیگیٹس اور ڈاکیمنٹس کمپلیٹ کرے تک آج چھ مہنے ہو گئے چھ مہنے سے لگاتار کوشش کے بعد ہم مکمل ہوئے اسی لئے آپ لوگ کے درمیان آ رہے ہیں ہمارا کام بیسکلی ہے گورنمنٹ اور جو جو بھی سکیمز گورنمنٹ کے درمیان آنے والے ہیں ان سے پبلک کو واخف کرانے کے لئے تو یہ جو نیشنل لیول پہ اگر کوئی سوسائٹی کام کرنا چاہتی ہے تو خاص طور پہ کن پیپرورک کرنا پڑا آپ کو اور اتنا ٹائم جو لگا اس میں کیا کیا پیپرورک آپ کو کرنا پڑا ہم بیسکلی کوئی سوسائٹی نہیں ہے ہم ایک انجیو ہے سوسائٹی ٹرسٹ کے تحت نہیں ہے ہم انجیو ہے ایم سی اے میں ہمارا ریجسٹریشن ہوا ہم لوگ آئی اے سو لیے نیتی آئیوگ لیے درپن لیے پھر سرٹیفیگیشن ایم سی اے سے کرائے پھر لائسنس ملا ہمارا کو آروسی کا اس سب کے لئے ہمارا کو آلماس چھے مینے لگے ابھی آپ یہ تمام پورے ہندوستان میں اس نام سے آپ کام کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی سکیمات تمام ہندوستان میں فرہام کر سکتے ہیں ہم نیشنل لیول پہ لیے پورا آل انڈیا لیول پہ ریجسٹریشن کرائے دلی سے ریجسٹریشن ہے ہمارا آروسی سے ریجسٹریشن ہے اس کے تید ہم انڈیا میں کہیں بھی اپنی آفیس اپنا برانچ اپنے لوگوں کے لیے کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں تو آپ تو مقامی ہیدراباد ہی ہیں تو آفیس بھی آپ کا ہیدراباد بھی ہوں گا ریجسٹریشن جو کروا ہے آپ کو ایڈریس کہاں کا رکھیں آپ ہمارا ہیڈ آفیس لکڑی کا پل ہے ہیدراباد میں گلوبل ہسپٹل کے سامنے ہماری آفیس تو یہاں پر اب لوگ آنا چاہتے ہیں تو اسی آفیس پر پیدا کریں تو اور آپ آغاز میں مومنین کو سب میں پہلے ایڈیوکیشن ہیلت اور جو ادارے جو ہمارے ہیں وہ ادارے آشور خانے اور مہرم آ رہا مہرم میں آئیے ہمارا ساتھ دیئے اس کے لئے ہم ان کو بلانا چاہ رہے ہیں سب کو ایک جگہ کرنا چاہ رہے ہیں جانے کے لئے بہت جگہ ہے مگر ہمارے لوگ جو تپخہ ہے ہمارا شیعہ کمیونیٹی کا کہیں جاتا نہیں سب ان کا نیاو بولتے ہیں ہمارے پاس آئیے ہم جو ہمارے سے ہو سکا کوشش ہم کریں گے ماشاءاللہ ناظرین سامین یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ تمام سیٹیفیکٹ انجو کے تحت جو اسکیمات آتی ہیں گورنمنٹ سے وہ تمام اسکیمات سے استفادہ اٹھانے کے لئے خوم و ملت میں یہ ارگنیزیشن کام کرے گی شیعہ کانسل جنرل اس کا نام ہے اس میں آپ تمام حضرات خدمت انجام دے رہے ہیں جیسے انہوں نے سیٹیفیکٹ کے بارے میں ذکر کیا تو یہ تمام نیشنل لیول پر ریجسٹیشن کیا گیا ہے اس کا آفیس لکڑی اپول روبرو گلوبل ہاسپیڈل ہے یہ یہاں پر آپ تمام حضرات پیدا کر سکتے ہیں ہم اس کا کانٹیک نمبرز بھی آپ کو دے دیں گے اور بالخصوص آنے والے ویب سائٹس ہے اس کا بھی آپ کو ہماری ڈسکیپیشن میں دیکھ لیں اس کے علاوہ جو ایڈوکیشن کے تعلق سے آپ تمام حضرات مومنین میں تشویش پائی جاتی ہے تو یہ گورنمنٹ کی جانب سے جو سب سیڈیز ملتی ہیں اس سے بھی آپ استفادہ اٹھا سکتے ہیں ان حضرات سے آپ ربط پیدا کریں ہمارے ہدایت علی مرزان صاحب ہیں اور جو حضرات ذمہ دار ہیں ان کے فون نمز بھی دیے جائیں گے آپ تمام حضرات اس سے ربط پیدا کریں اس کے علاوہ بھی جو گورنمنٹ کی جانب سے اسکیمات جاری کی جائیں گی تو ہم اس میں برابر یہ حضرات آپ تمام کا ساتھ دیں گے اور بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دستاویز جو پیپرز ہے اسے دستاویز کہتے ہیں اس کی کمی پائی جاتی ہے تو یہ بتائیں گے آپ کو گائیٹ کریں گے رہنمائی کریں گے اور منزل تک آپ کو پہنچائیں گے یہ تمام چیزیں آپ کو پیش کرنا ضروری تھا کیونکہ ماہ محرم خریب ہے اس سے خبل جو ہماری قوموں ملت میں دشواریاں ہیں اور پریشانیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے تمام نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اور ان تمام نوجوانوں کی بھی آپ تمام دعاوں میں یاد رکھیں اور مسلسل آپ ان حضرات سے ربط پیدا کریں اور یہ نوجوانوں کی کوشش ہے ہمارا ویب سیٹ ہے shiajustice.com اس پہ جا کے آپ ہمارے ایمز جو بھی ہے سب ایمز اس پہ لکھے ہوئے وہ ایمز پڑھئے اور ہر ایم کے لیے ہمارے پاس آسکتے ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز کے لیے نہیں آسکتے ہوئے ہر چیز کے لیے ہمارے پاس آسکتے ٹول فری نمبر ہے ہمارا وہ بھی مینشن کر آوا ہے ویب سیٹ پہ ہمارے آفس کے نمبر سے وہ بھی مینشن کرے ہوئے ہیں آپ ہمیں کال کرسکے کبھی بھی آپ بینہ ناغہ کوئی ٹائم آسکتے ہیں ماشاءاللہ یہ تمام تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر رہا تھا اس کے علاوہ جو بھی گورنمنٹ سے آپ کو اسکیمات جاری کیا جائیں گے اس میں یہ رہنمائی فرمائیں گے اور اس کے علاوہ میں بارہا آپ کی خدمت پر ماروزہ کرتا ہوں جب کبھی بھی آپ یہ پروگرام دیکھیں تو آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں اور اس سلسلے میں جو بھی پڑوسی ہو دوست ہو رشتہ جار ہو ان کی بھی رہنمائی فرمائیں اور ان حضرات سے ربط پیدا کریں اور آخر میں آپ دعاوں کے لیے یاد رکھیں ان تمام حضرات کے لیے بھی دعا فرمائیں اور بالخصوص میں آپ تمام کمیٹی کے حضرات جو اس وقت جو قوم و ملت میں خلف اشار باز جا رہا ہے جو ایک فلم کو لے کر ایک نقمے کے تحت جو ہماری دل ازاری کی گئی اس سلسلے میں بھی ان حضرات نے کمبرنٹ دی ہے میں ان سے چاہتا ہوں کہ آپ کوپی وغیرہ کہاں دیئے ہیں وہ تمام تفصیلات بتائیں ہم لوگ چوبیس تارک کو کمیشنر آفس میں دیئے چوبیس تارک کو ڈی سی پی گنے دیئے پچیس تارک کو میر چوک رین بزار ڈبل پورا سی سی ایس ملکاج گری سب جگہ ہم ہمارے لیٹرز پہنچا دیئے ایک نالیجمنٹ سب کے آگئے ہمارے پاس ایفائرز شاید انشاءاللہ آج کل میں ہو جائیں گے انشاءاللہ تو انہوں نے کیا تیخون دیا ہے کہ کس طرح ان حضرات نے کیا کہا کہ جیسے آپ نے کمیشنر آفس ڈی سی پی وغیرہ کیسے ملاقات کیے تو انہوں نے کیا تیخون دیا کہ اس گانے کو نغمے کو نکال دیا جائے گا یا کب تک نکالا جائے گا کیا تیخون دیا بتائیے نہیں وہ لوگ تو کوئی تیخون دیئے نہیں ایسا وہ لوگ بولے کہ ہم اس کے اوپر جانچ کریں گے اور ہم سینسر بورٹ کو بھی اس کے لیے ایک لیٹر بھیج رہے ہیں ابھی تک بھیجیں نہیں انشاءاللہ کل کی تاریخ میں سینسر بورٹ کو بھی چلے ہیں گا آٹھ تاریخ کو ریلیز ہو رہی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ گانا جو امام حسین کے اوپر بنائے وہ گانے کو نکال دیں تو یہ حضرات نے جو کمپلینٹ دی ہے کمیشنر آفیس اور ڈی سی پی اور محلے کے اطراف اور کناف کے پولیس ٹیشن پولیس چوکی میں اور یہ ڈیمائنڈ کرتے ہیں کہ یہ نغمے کو خدمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ جیسے میں نے تمام تفصیلات آپ کے روبرو پیش کی اور مزید آپ کن کن شعبوں میں یا جو قوم میں جیسے ہمارے پاس ریشیڈنشل سکول نہیں ہیں اور مسافر خانہ نہیں ہیں اور جو جو چیزیں آپ چاہتے ہیں آپ کے کمیٹی جو آپس میں ڈسکس کی ہے اور جن مدوں پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں آگے کریں گے وہ تفصیلات بھی بتائیں ہم جناب ہوم منسٹر صاحب سے مطالبہ کریں گے جو لاسٹ ٹائم کی اٹھارہ کی میٹنگ میں حسینی بھون مسافر خانہ کے لئے انہوں وعدہ کرے تھے وہ وعدہ پورا کرئے اس کے لئے ہمارا ریپریزنٹیشن جائیں گا جناب اکبر الدین اویسی صاحب جو خبرستان کے لئے جگہ کے لئے بولے تھے اسیمبلی میں بولے تھے اس کے لئے بھی ہمارا ریپریزنٹیشن اکبر صاحب کو جائیں گا اور جو جو بھی مقامات پہ ہمارا ریپریزنٹیشن جائیں گا ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ہم ریپریزنٹیشل سکول کے لئے محمود علی صاحب اور کیسی آر صاحب کیٹی آر صاحب کنے جائیں گے ان کو اپنا ریپریزنٹیشن دیں گے کیٹی آر صاحب جو کی ایجوکیشن کے لئے بہت کرتے ہیں اسی لئے ہم کیٹی آر صاحب کنے جا کے خود ہمارا ڈیمانڈ رکھیں گے ماشاءاللہ یہ تمام تفصیلات آپ کے روبرو قادم پیش کر رہا تھا اس سے قبل میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان یہ خدمت تنجام دینے کے لئے یہ اٹھے ہیں بیڑا اٹھائے ہیں تو جو بھی قوم و ملت کے جو لوگ ہیں ان کی بھی پشت پناہی کریں اور جتنا ہو سکتا ان کا ساتھ دیں جیسے بھی ہو جس طرح جیسا انہوں نے کہا کہ ہوم مینسٹر کے پاس جائیں گے اور یہاں کے مقامی امیلے ہے ملی سید تحد المسلمین کے اکبر الدین ویسی صاحب ہے اور جتنے نوجوان ہیں ان تمام جس طرح خیر سے آپ جور سکتے ہیں اس کمیٹی سے جڑے اور قوم و ملت کی خدمت کریں یہی ہم تمام کی گزارش ہے آپ اسے قبل فرمائیں آخر میں جیسے میں معروضہ کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات دعا میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیہ حسین رخصت ہوتا ہے خدا حافظ فیمان اللہ